سیما سچن کے لیے بھارت میں رہنے کے لیے یہ آخری ہفتہ ہے اب ایک بڑا فیصلہ بھارتی حکام کی طرف سے نکل کر سامنے آیا ہے اور اس فیصلے کے مندرجات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سیما سچن جس ملک سے آئی ہے اسی ملک اس کو روانہ کر دیا جائے گا اچھا میں یہ پریڈکٹ نہیں کر رہا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یا تو اس کو پاکستان حوالے کیا جائے گا یا اس کو جیل میں ڈالا جائے گا کیونکہ جاسوسوں کے ساتھ تو یہ کیا جاتا نا لیکن سیما سچن پاکستان سے بھارت نہیں آئی ہے اس نے ہر طرح سے چمچہ گیری کر کے دیکھ لی ہاتھ پہر جوڑ کے دیکھ لیے رونا گانا کر دیا بھو گھڑ تال کرنے کی بات کر دی مرنے مرانے کی بات کر دی یہ کہہ دیا کہ مجھے پاکستان بھیجنے کے بجائے یہاں پر مار دیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے لیکن اب اس کے خلاف ایسا فیصلہ گیا ہے کیونکہ وہ جس ملک سے آئی تھی نا اس نے نپال سے غیر کامونی طور پر بھارت کے اندر قدم رکھا تھا اب یہی اس کے لیے بہت بڑی سزا بنتی جاری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدی میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویت سلمان مرزا جناب کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے تو ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب برے کام کا برا انجام یہ بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے ہم بچپن سے یہ سیکھتے ہیں بھائی برا کام کرو گے تو اس کا انجام برا ہی نکلے گا لیکن شاید سیما سچن لیکن آپ یقین کریں جو ان کی خواہش تھی نا وہ چکنا چور ہوتی بھی نظر آ رہی جو ان کے خواب تھے وہ ٹوٹتے بھی نظر آ رہی وہ آسمان سے زمین پر گرتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ بھارت میں ان کے لیے یہ آخری ہفتہ ثابت ہونے جا رہا ہے اس ہفتے کے بعد ان کو بھارت سے لات مار کے نکال دیا جائے گا جو کہ اپنے وطن کا نہیں ہو سکا وہ بھارت کا کیا ہوگا اب جناب سیما سچن نے تمامی معاملات کر لیے تمامی چیزیں کر لیے تمامی حجت کر لیے ہر طرح سے چمچہ گیری کر لی ہر طرح سے چارٹو گیری کر لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی تسلی اور تشفی بھارتی حکام کی نہیں ہو سکی بھارتی حکام نے بھارتی حکومت نے جو اس کے خلاف کیس بنایا وہ ہے سٹیٹ ورسس سیما حیدر اس میں یہ باقاعدہ طور پر ملزم سے مجرم ثابت ہوتی بھی نظر آ رہی اچھا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ان کے پاس دو اپشن ہوں گے ایک یہ تو کہ پاکستان کی سرط کے پاس چھوڑ دیا جائے یا پھر دوسرا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے کیونکہ پاکستانی جاسوس کے ساتھ تو یہی کیا جاتا ہے نا کسی بھی ملک کے اندر اگر آپ کے ملک کے اندر کوئی جاسوس آ جائے گا تو آپ اس ملک جاسوس کو پکڑ کے اپنے قانون کے مطابق سزا دیں گے پاکستان کے اندر کو بھارتی جاسوس پکڑا جائے گا اس کے ساتھ بھی ہم یہ کریں گے اب سیما سچن کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو جیلیں بن کر دیا جائے گا یا اس کو فانسی تک لے کر جائیں گے یا ساری زندگی جیل کے اندر بن کریں گے اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ پاکستان کے حوالے کر دیں گے پاکستان کی سہرت کے پاس چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے بھائی ہمارے ملک میں تو کم سے کم تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اور یہ آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل قوانین کے مطابق دنیا کے قوانین کے مطابق اگر آپ کسی ملک کے اندر غیر قانونی طور پر داخل ہوتے ہیں یہ ایک بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے یہ قتل سے بڑا جرم ہے جو کہ سیما سچن نے سرزرت کیا ہے اور اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا اور اس دوسری بڑی بات سیما سچن نے ناصر بھی خود کیا بلکہ اپنے ساتھ چار بچوں کو بھی اس جرم کا ارتکاب کروایا یعنی وہ چار بچوں کو بھی لے کر آئی اب یہ جو کیس ہے نا اس کے خلاف بڑا سٹرونگ ہو گیا ہے بھارتی حکام نے باقاعدہ طور پر کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ دھرم شالہ نہیں ہے یہ کوئی دھرم شالہ نہیں ہے کہ یہاں پر جو آئے گا اس کو انڈین سٹیزنشپ دے دی جائے انہوں نے راکھی بجوا دی انہوں نے پاکستان مخالف نہارہ لگا دیا انہوں نے بھارت کی حق میں نہارہ لگا دیا انہوں نے ہولی منا لیا نہیں کوئی تہوار تھا غالباً وہ منا لیا انہوں نے پوجہ کرنا شروع کر دی انہوں نے مسلمانوں کو برا کہنا شروع کر دیا انہوں نے بتوں کی پوجہ شروع کر دی بقاعدہ طور پر لیکن کوئی کام نہیں ہے کہتا ہے کہ کوئی بھی دوہ کام نہیں آئی اس کے ساتھ یہی ہوا اب اس کے خلاف جو بڑا فیصلہ لیا گیا ہے وہ سننے جناب آپ کہا ہی جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو بھارتی ریپورٹرز ہیں مستقل رابطے میں رہتے ہیں خبریں لے کر آتے ہیں چیزیں دیتے ہیں بتاتے ہیں اب انہوں نے ہی بتایا ہے کہ بھارتی حکام یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جس ملک سے ہی آئی تھی اسی ملک اس کو واپس بھیجا جائے کیونکہ وہاں سے یہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوئی تھی اور وہ پھر اس کے خلاف جو کاروائی کرنا چاہتا ہے کرے لیکن وہ پاکستان نہیں ہے یہ پاکستان سے غیر قانونی طور پر داخل نہیں ہوئی تھی یہ نیپال سے غیر قانونی طور پر داخل ہوئی تھی سیمہ سچن جو بھارت آئی ہے وہ نیپال سے آئی ہے تو بھر سیمہ سچن کو نیپال بھیجنے کا فیصلہ بزامتہ طور پر کر لیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب اس کو نیپال بھیج دیا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ جو غلام حیدر ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے لیکن میں کنفرم اس کو نہیں کر پا رہا کہ غلام حیدر کب جائے گا یا جانا بھی ہے نہیں جانا لیکن اس نے اعلان کر دیا اس نے یہ بات بول دیئے کہ ہاں میں بھارت جاؤں گا اپنے بچوں کے لیے وہاں کی عدالت میں لڑوں گا اور اپنے بچوں کو لے کر آؤں گا لیکن میرا نہیں خیال کہ بھارت کو سیما سچن کے بچے رکھنے میں کوئی دلچسپی ہوگی وہ بھی وہ غلام حیدر کے حوالے کر دیں گے کیونکہ جو آپ کا کہہ لیں کہ فیملی ٹری چلتا ہے وہ والد کی طرف سے چلتا ہے والدہ کی طرف سے نہیں چلتا ہے بری دنیا کے اندر بچے جو ہوتے ہیں وہ باپ کے ہوتے ہیں باپ کے نام سے چل رہے ہوتے ہیں تمام چیز ہوتی ہیں تو زہر سی بات ہے ان کی جو بقیدہ طور پر اور ان کو ہینڈ اوور کیا جائے گا وہ ان کے باپ کے ہینڈ اوور کیا جائے گا لیکن یہاں پر سیما سچن بہت بری طریقے سے فز گئی کہ نہ اس کو بھارتی سٹیزنشپ ملے گی اور نہ ہی بچے اس کے پاس رہ سکے گی اور یقین کریں یہ معاملہ پیار کا مجھے کسی طور پر نہیں لگتا ہے سیما سچن نے کبھی کسی سے آج تک پیار ہی نہیں کیا نہ اس نے اپنے والدین سے پیار کیا نہ اس نے پہلے شہر سے پیار کیا نہ وہ سچن سے پیار کرتی اور نہ ہی اپنے بچوں سے پیار کر سکے نہ ہی اپنے وطن سے پیار کیا اور نہ ہی اپنے دین سے پیار کر سکے جو عورت صرف اپنے لیے جیتی ہے اپنے مفات کے لیے جیتی ہے اپنے لیے سارے معاملات کرتی ہے وہ کسی کی سگی نہیں ہو سکتی میں آپ کو گیرنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں سچن کو فیلحال سچن میں اس کو فیلحال پبلسٹی نظر آ رہی آپ کو یاد ہوگا راکی ساون اور عادل خان درانی کا معاملہ تھا راکی ساون نے عادل خان درانی کے ساتھ اپنا کیریئر نہیں اپنی زندگی آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا لیکن عادل خان درانی نے راکی ساون کے ساتھ اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کی دونوں نے جو یہ شادی کی تھی وہ بنیادی لالچ میں تھی اور آج دونوں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے موجود ہے بقاعدہ یہ تصاویر لیک کی گئی ہیں راکی ساون کی اپنے شوہر کے ساتھ انٹیمنٹ مومنٹس کی تصاویر لیک کی گئی ہیں آج میں نے ایک اور چیز دیکھی بارتی مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے ریلی سوری میں بارتی لوگوں سے معذرت کے ساتھ ہی کہہ رہا ہوں لیکن آپ کے ملک میں یہ ہوتا ہے اور ہر ملک میں اندر کچھ نہ کچھ غلطیاں کچھ نہ کچھ صحیح ہوتا ہے آج یہ خاتون ہے ان خاتون کا نام ہے جناب ترپتا تیاغی انہوں نے ایک مسلمان بچے محمد التمش کے ساتھ جو کیا ہے نا یار بھارتی ایکٹرز اس پر بول رہے ہیں وہ ایکٹرز جو کہ ہندو ہیں جو ایکٹرز کٹر ہندو سمجھ جاتے ہیں وہ اس رویے پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے ایک بچے کو ایک ہندو بچے سے صرف اس لیے پٹوایا ہے کیونکہ وہ مسلمان بچے ہے جب وہ گھر جائے گا تو اس کے اندر تو نفرت کے بیج بوئیں گا میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی